زکاة اور ویراست بہت بڑا نظام ویراست کا ایک ایک مسئلہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا یہ دونوں نظام اگر ہم ٹھیک کر لیں تو ہمارے معاشرے میں مالی اعتبار سے کوئی پریشان نہیں ہوگا یہ دونوں نظام اگر ہم ٹھیک کر لیں زکاة کا اور ویراست کا لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم نے دونوں نظام کو بری طرح سے کرپٹ کر دیا ہے زکاة کے نظام میں اللہ نے آٹھ لسٹ بتائی ہے آٹھ جگہ بتائی ہے جہاں مال جانا چاہیے ان میں سے زیادہ تر ایک جگہ مال جاتا ہے ان لوگوں نے قبضہ کر کے بیٹھا ہے کہ یہ مال صرف ہم کو ملنا چاہیے اور پوری کوشش کرتے ہیں کہ دوسروں کو نہ ملنے پائے یہ جو دین کے نام پر جو دینی ادار ہیں ہم نے کہتے ہیں ان کو مدد زکاة لیکن ایسی کوشش ان کی اور ایسی بات دھوڑ اور ایسی ذہنیت بناتے ہیں کہ ساری زکاة ان کو ملنا چاہیے گریب مشکین بیچارہ بل بلاتا ہے اس کو کچھ نہ جائے سب ان کو ملنا چاہیے کچھ لوگوں نے بیت المال کھول کے رکھا ہے اس کے باوجود بھی جو بیت المال کے نام سے پیسے لیتے ہیں وہ دینی کاموں میں لگا دیتے ہیں گریب کو مشکل سے بہت معمولی رقم پہنچتا ہے بیچارہ گریب جو ہے ہاتھ پھلے گھنٹا ہے زکاة نہیں ملتا ہے کہتے ہیں آپ کے پاس سود ہے وہی دے دو ہم بڑے پریشان ہیں اس کو زکاة ملنا چاہیے وہ بیچارہ سود مانگتا ہے اور یہ دینی ادارے والے جن کے بارے میں بعض علماء بلکہ بہت سارے علماء متفق بھی نہیں ہیں کہ ان کو پیسہ دینا چاہیے اور یہ سارا پیسہ ان کے پاس جا رہا ہے تو صرف ایک گروہ پورے زکاة کے مال پر قبضہ کرنا چاہتا ہے صرف ایک گروہ یعنی یہ نظام بھی ہم نے کرپٹ کر دیا اور جو ویراسط کا نظام تھا اس میں بھی صرف ایک گروہ قبضہ کر کے بیٹا ہوا باپ مر گیا بیٹے لیں گے اب باپ کی مرنے والے کی جو بیوی ہے کچھ نہیں مرنے والے کی ماں زندہ کچھ نہیں ملے گا مرنے والے کا باپ اتنے پھاک سے اس کو بھی کچھ نہیں ملے گا مرنے والے کی اولاد ہے بس اس کو ملے گا وہ بھی بیٹا وہ بھی بیٹا بیٹیاں وہ بھی اولاد ہیں ان تک کو دینے نہیں دیتے صرف ایک دو تین لوگ پوری ویراسط پر قبضہ جمع کے بیٹے گئے تو یہ سماج جو ہے مالی ہے تو بارچہ کیسے مجدود ہوگا